بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایہوپ کہ آپ لوگ خوش ہوں گے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے چینل کو سبکرائب کیا ویڈیوز کو لائک کیا آپ نے مجھے اتنی اچھے اچھے کمیٹ دیئے مجھے اتنا اپشیٹ کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ آج میں آپ کے لئے ایک آسان اور مزدار سی لیسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے کلب سینڈوچ کلب سینڈوچ بنانے کے لئے جن اجزہ کی ضرورت ہے ایک ادت کھیرہ ایک ادت گاجر ایک شملا مرچ چھوٹی سی تھوڑی سی بندگو بھی دو ادت انڈے بوائل کیے ہوئے تھوڑی سی میں نے چکن کو بوائل کر کے اس کا رشہ کر لیا ہاف ٹی سپون کالے مرچ اور ہاف ٹی سپون اچینو موتو اس کے ساتھ ہی مجھے اور جو چیزیں چاہیئے بریٹلی مایونیز سویا سوس اور یہ سرکا اور ہز بیس آئی کا آئل اب ایک پین لیں گے اس میں لو فلیم بلکل ہم کریں گے اب اس میں ہم اپنی ساری چکن اس کے اندر ہے دل دیں گے سٹارٹ اب اس میں تھوڑا سا آئل ڈال لیں گے کھوڑی کالی مرچے اجینو موتو دل دیں گے اب اس کو ہلکا سفرائی کریں بلکل آپ نے اس کو ہلکا رکھنا زیادہ نہیں فلیم کرنا ہلکی آج پہ پکے ہو چلیں 1 تی سپور وینیگر ڈالیں گے اور 1 تی سپور ہی سویا سوس ڈال پھولیں اب اس کو آپ اچھی پرکی سامس کریں آپ مرچے پھولیں اگر آپ مرچے پھولیں کھوڑے آپ مرچے پھولیں کھوڑا چکن کھوڑا اس سینڈوچ کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے وہ آپ بچوں کو اس کے ذریعے آپ سبزیاں بھی کھلا سکتی ہیں تاکہ یہ بچوں بچے پسند کرتے ہیں یہ بچوں کو بہت پسند آتا ہے یہ سینڈوچ آپ لوگ کے بچوں کو بھی پسند آئے گا اب یہ نمک اور تھوڑی سی کاری مرشے میں اس کے اندر اور ڈالوں گی تو اس سے اس کا ٹیسٹ اچھا جائے گا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں میں کم کھاتے ہیں ہماری گھر تو میں نے کم ڈالیا ہے آپ لوگ اگر زیادہ کھاتے ہیں تو آپ لوگ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر یہ اس میں مایونیز میں ایڈ کر دوں گی مایونیز تقریباً میں نے یہ ہاف کپ لیے اس کو اب اچھی طرح میں میکس کروں جب دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح میکس کر لیا ہے اب جو یہ میری وائل ہوئی چکن ہے وہ بھی میں اس میں اندر ایڈ کر دوں گی اگر آپ لوگ چکن کم پسند کرتے ہیں تو آپ کم کر دیں چکن کو میں اس کو سب بھی ڈالوں گی تقریباً پھر چکن میں نے ڈالی ہے اب میں اس کو میکس کروں گی اب میں نے جو برد لی تھی اس کے کنارے میں کٹ کر دیں گے یہ کنارے ضائع نہیں ہوں گے میں اس کو برد کمز کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کے کنارے کٹ کر لیا ہے برد کمز کی ریسپی میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گے اب یہ میں اس کے اوپر مایونیز لگا رہا ہوں اب میں مایونیز کو اچھی طرح پر لیتی ہوں اب جو بیٹر میں نے یہ بنایا تھا اب میں اس کے اوپر رکھوں گے ملے بیٹر میں نے اس میں ڈالیا ہے اب میں دوسری بیٹس سے کوورے کر دیں گے اب میں اس کو ٹرائ اوڑر شیئر میں کٹ کریں گے کرلوں گے اس کو بھی سکر کرلوں گی لیں جی اب یہ مزیدار سے کلب سینڈویش تیار ہے اب میں سے یہ ڈاڑی ہو گئے اب چھوٹا بیٹا جو ہے نا آپ کو کھا کے بتائیں گے کہ کیسے بنے بتائیں شہیر کھا کے کیسے بنے بہت دستی ہے میری ممہ کے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہمارے ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے ہیں آپ میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب پھر میں ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی رسپیس کے ساتھ دعوی میں یاد رکھی گا اللہ حافظ